تیر کی بات لکھ لینا جو تمہارے حالات ہیں تمہارا وجود ختم ہونے والا ہے تمہارا وجود ختم ہونے والا ہے ان علماء کو بھی سمجھانا چاہ رہا ہوں جو کیا ہیں اندبخت ہیں اللہ کے بندے تھوڑا شرم تو کرو آپ نے علماء کو اندبخت بنا دیا یہ دیوبندیوں کا گمراہ فرقہ ہے دول علوم نے آپ کے لئے بھی فتوہ دیا ہے آپ گمراہ ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اس ٹوپک پر یا ان صاحب پر ویڈیو بنانے کا میرا کوئی مستقل ارادہ نہیں تھا لیکن چونکہ ریکویسٹ آ رہی ہیں کمنٹ آ رہے ہیں اور ان صاحب کا بھی غلو بڑھتا ہی جا رہا ہے اس وجہ سے سوچا اپنی باتیں رکھ دے ونہا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی کوئی بولی نہیں رہا تو بندہ صحیح کیا رہا ہوگا صحیح باتیں کر رہا ہو بہرحال تو شروع کرتے ہیں جب ان کی واتس اپ پر کچھ ویڈیو چلی تھی تو کچھ باتیں انہوں نے اچھی کہیں تھی اور طرز بھی ٹھیک تھا اچھا انداز تھا تو کچھ باتوں کو سپورٹ کیا گیا تھا لیکن کچھ باتیں غلط تھی تو اس پر میں نے ایک مستقل ویڈیو بنائی تھی لیکن اب جا کر ان کا غلو اتنا زیادہ ہو گیا کہ جہاں کہیں وہ اصلاح کا ارادہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے اب وہ سیدھے خود سے فتوہ دے رہے ہیں آگے جا کر کافر کا اور فتوہ لگا دو سیدھا کافر کہہ دے نا اور کیا وہ بھی کہہ رہے ہو آپ سادیانی اور قادیانیوں کو پیچھے چھوڑ دیا کہ جیسے آپ ٹائٹل استعمال کر رہے ہو تو آپ انہوں نے ان کو کافر بھی بنا دیا اور مسلمانوں کا اکثر طبقہ تبلیغی جماعت میں لگا ہوا ہے اور آپ نے کیا کہا اکثر لوگ ہی اس برائی میں مبتلائیں اس اعتبار سے اکثر لوگ اب کافر بھی ہو گئے آپ کے کہنے کی وجہ سے ہیں یہ میرا خود کا خود نہیں ہے لیکن آپ کے ان بیانات سے اتنے زیادہ نقصانات ہو رہا ہے فائدہ ایک بھی نہیں ہے نقصاناتی نقصانات سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ یہودی جو سالوں سے صدیوں سے ایک کام کرنا چاہ رہے تھے علماء کو عوام سے کٹنا وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے آپ کوئی کسری نہیں چھوڑ رہا ہے علماء کو عوام سے کٹنے میں آپ نے کیا رہا ہے آپ کا مفتی یونس قاسمی لکھ کر رکھائے تو ایک مفتی کے تعلق سے لوگ بدگمان ہو گئے کتنی خراب زبان ہوتی ہے ایک قاسمی کے تعلق سے لوگ بدگمان ہو گئے کبھی دعولم سے فارغ بندہ ایسا ہوتا ہے اور آپ ساتھ میں یہ نہیں کہ یہ میری بات ہے آپ ساتھ میں کہتے ہیں میں ہی اکیل ہنی کہہ رہا ہے ہزاروں مفتی ہزاروں علماء میری طرح ہیں جو کہہ رہے ہیں اب سامنے والا آپ کو تو برا کہہ ہی رہا ہے آپ کو تو گالی گلوچ کری رہا ہے آپ کو تو برا بلا کہہ ہی رہا ہے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے بچارے کچھ علماء لیکن آپ اور کاٹ دو اسی طریقے سے آپ دعول علوم کے فتاوہ کا غلط استعمال کرتے ہو آپ ان فتاوہ کو استعمال کرتے ہو جس میں تبلیغی جماعت کے کسی چیز کو ناجائز یا حرام کہا گیا ہے بلکل ہم فتاوہ کا سپورٹ کرتے ہیں بلکل صحیح فتاوہ ہیں لیکن آپ ان فتاوہ کو کبھی ذکر نہیں کرتے جس میں تبلیغی جماعت کے طرف سے دفاع ہو تبلیغی جماعت کا دفاع ہو آپ ان فتاوہ کو استعمال نہیں کرتے آپ جب ایک عام انسان ایک جاہل انسان بلکہ جب یہ سنتا ہے کہ دعول علوم نے اس کو حرام کہہ دیا اس کو گمراہ کہہ دیا اس کو ناجائز کہہ دیا تو یہ سوچتا ہے کہ دعول علوم جو ہمارے پیچھے پڑا ہوا تو دعول علوم کو برا بلا کہنے لگتا ہے میں ان کو صحیح نہیں کیا رہا جو لوگ دعول علوم کو برا بلا کہہ رہا ہیں وہ خود پاگل لوگیں دعول علوم کو برا کہتے ہیں لیکن آپ وجہ بندہ داروں کو الٹا سیدھا بکوانے کے آپ ان بیانات کو کبھی ذکر نہیں کرتے ان فتاوہ کو ذکر نہیں کرتے جس میں اس میں تبلیغی جماعت کا دفاع ہے تو گالی پڑھنے کا سبب کون بندہ ہے میں بندہ ہوں اگر میں اس طرح کی باتیں کر رہا ہوں آپ کیا اپنے مطلب کے لیے علماء کا نام لیتے ہو مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکات امرالیہ ہندوستان کے میرے لیے سب سے معتمد علماء میں سے سب سے معتبت اکابرین میں سے ایک معتبت بڑے شخصیتیں معتبر مفتی ہیں الحمدللہ میں ان کیوں بہت زیادہ فالو کرتا ہوں بہت زیادہ مانتا ہوں میں ان کو لیکن آپ نے ان کو بھی بدنام کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اپنے مطلب کی بات نکال لی اس پر ویڈیو بنا دی اور جو دوسری طرف بات کہی تھی ان کو اس کو ایک طرف چھوڑ دی اور کیا کہہ رہا ہے مفتی سلمان صاحب منصور پوری نے میری تائید کی ہے اب جب سامنے والے بندے کے ذہن میں یہ بات پڑتی ہے کہ مفتی سلمان صاحب اتنی بڑی انسان اتنے بڑے انسان اس کی تائید کر رہے تو وہ بھی غلط جہل انسان ہے نا وہ تو اس کو کیا بتا بھئی وہ تو پہلے سی الٹا سیدہ بکرہ ہے ایک بات اور لو پھر مفتی سلمان صاحب کو برا کہہ دیا منوی یوسف صاحب لو دیہانوی رحمت اللہ علیہ کے فتوے کو آپ نے ذکر کیا یہاں پر حرام ہے حرام ہے انہوں نے تبلیغی جماعت میں جانے کے ایک کسی وجہ کی وجہ سے انہوں نے یہ کہہ دیا حرام ہے کہ وہی وہاں پر قرآن و حدیث کی خلاف بتایا جاتا علماء کی توہین سکھائی جاتی ہو تو حرام ہے آپ نے فوکس صرف اسی لفظ پر کیا ہے حرام ہے کس پر حرام ہے بار بار کہہ رہا ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا منوی یوسف صاحب کہہ رہا ہے منوی یوسف صاحب کہہ رہا ہے اللہ کے بندے کیا کہہ سب کوئی گالی پڑھوا ہوئے ہیں کہ ٹھیکہ لے کر کے رکھا سب کو گالی سنوانے کا انہوں نے جو اتنا اس سے پیچھے والے جو پہرے گراف ہیں کئی مسائل ہیں آپ ان کو ذکر مت کرو صرف ایک مسئلہ کو ذکر کر دو سب کو گالییں پڑھوا ہو موانا منظور مینگل صاحب کو گالییں پڑھوا ہو یقیناً ان لوگوں نے بیان کیے ہیں لیکن ان لوگوں کا طرز ان کی نیت بالکل ہی الگ ہے ان کی نیت ظاہر ہوتی ہے ان کی بیانات سے ان کی اصلاح والی نیت ہے یہ پیچھے نہیں پڑھ جاتے مستقل پچیس پچیس تیس تیس ویڈیو بنانے کہ بس لگے ہوئے ہیں اور آپ کیا کہہ رہا ہو جرعت ہے یہ میری جرعت ہے ہمت ہے آپ لوگ میں لئے دعا کرتے رہے ہیں جرعت اور ہمت یہ جرعت ہمت نہیں یہ بے وقوفی ہے معذرت یہ بے وقوفی ہے یہ بے شرمی ہے کم سمجھی آپ کو سنجھ میں نہیں آرہا آپ کتنا زیادہ انتشار پیدا کر رہے ہو جس وقت میں ہندوستان میں خاص طور سے حالات ایسے ہیں کہ یہاں پر اتحاد پیدا کرنے کی جتنی زیادہ کوششوں کرنی چاہیے اتحاد پیدا کیے جائے اگر اتحاد پیدا نہیں ہو رہا تو ان لوگوں کو مت سمجھاؤ ایک طرف چھوڑ دو لیکن آپ جو بچا کچھ اتحاد ہے آپ اس کو بھی ختم کر رہا ہو آپ کے اس طریقے سے بیانات سے آپ کے پاس فتاوہ سوال جو ہیں اگر علماء آپ کا ساتھ دے تو ٹھیک اگر علماء آپ کا ساتھ نہیں دے رہے تو وہ علماء اندبقت علماء ہے اللہ کے بندے تھوڑا شرم تو کرو آپ نے علماء کو اندبقت بنا دیا تھوڑا دھوب مرتے آپ چلو بھر پانی میں معذرت تھوڑا سوچ سمجھ کے تو بات کرو آپ نے اندبقت علماء بنا دیا نظام الدین مرکز ہو یا جو بھی ہوں جو شورائی جماعت کا طریقہ ہے وہ ہوں کئی علماء جڑے ہوئے ہیں بھائی آپ نے ان سب کو اندبقت کے دیا آپ ایک صحیح ہو یا پھر آپ کا سپورٹ کریں آپ کا سپورٹ کرنے والے کون ہیں معلوم ہیں میں نے خود آپ کے یہاں کمنٹ پڑے ہوئے ہیں وہاں پر کہتے ہیں مفتی صاحب آپ ایسے ہی بولتے رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں عالی حضرت زندہ بات کوئی کیا کہہ رہا ہے مفتی صاحب آپ بولتے رہیں انشاءاللہ پوری دنیا میں قرآن و حدیث پھیل کر کے رہے گا مسئلہ کے اہل حدیث زندہ بات یہ آپ کا سپورٹر ہیں یا پھر بچارے وہ سپورٹر ہیں جو جدید الفراہ علماء ہیں اور وہ بھی اسی طریقے سے مظلوم ہیں میں ان کو مظلوم ہی کہوں گا کہ کئی جگہ جو ہیں ان پر زیادتی ہوئی ہے تو ان کو کئی امامت پر نہیں رکھا یا کسی طریقے سے ان پر زیادتی ہوئی ہے تو وہ لوگ آپ کا سپورٹ کر رہے ہیں لیکن میں کہوں گا بھائی براہ کرم آپ اندھا سپورٹ نہ کرو رسوس سمجھ کرو یا ہم لوگ اسلاح نہیں کریں گے تو کون کرے گا یہ طریقے سے آپ جو یہ کہتے ہو کہ یہ جو ہے میں اسلاح کر رہا ہوں برا مطمئنوں تو آپ کی باتوں سے ظاہر ہوتا آپ کتنی اسلاح کر رہے ہو اسلاح کرنے والا کبھی سامنے والے وہ گالی نہیں بکتا سادیانی آپ نے سیدھا قادیانی سے ملا دیا جو کھلم کھلا کافر قادیانیوں کو ماننے والے یہودی ہیں کیا کیا کہہ رہے ہو آپ یہ تمہیں قتل کر دیں گے تو یہ اسلاح کا طریقہ نہ تو یہ طرز نبوی ہے نہ طرز قاسمیت ہے اور نہ ہی مفتی پن ہے مفتیوں کا بھی یہ طریقہ نہیں ہے اور داراللوم دیوبند کا بھی یہ طریقہ نہیں ہے داراللوم دیوبند تو اگر نام لیتا بھی ہے تو وہ بھی عدم سے نام لیتا ہے علی حضرت صاحب وغیرہ اس طریقے سے یا رضا احمد بریلوی صاحب کا لفت استعمال کرتا ہے لیکن آپ سیدھے کہہ رہے ہو سعاد والے شورا والے سعاد والے بتا سعاد والے بھی گم رہے ہیں اور شورا والے بھی گم رہے ہیں سعاد والے بھی تحریف کر رہے ہیں اور ایک تو مستقل آپ نے بیان کر دیا کہ دین جو پھیلا ہے وہ علماء سے پھیلا ہے تبلیغی جماعت والوں سے نہیں پھیلا وہ کسی طریقے سے کوئی بات نکل گئی ہو آپ جہاں اس کو آزادی ہے ہندی کی طرف لے گئے اور آپ نے مستقل ایک بیان کر دیا اس میں کمپیریزن کر دیا کس کا عوام کا اور علماء کا اب علماء کو عوام سے ٹکروا رہے ہو کمپیر کر رہے ہو تقابل کر رہا ہو کون جیتے گا بھئی علماء ہی جیتیں گے نا عوام تو ایک طرف ہی رہ جائے گی جی حالہ جو ان میں بھری ہوئی ہے وہ مستقل بڑھتی جائے گی اس لیے براہ کرم اگر اصلاح کر رہے ہو تو اصلاح کرنے کا طریقہ ہو آپ کو مستقل اصلاح کرنے کا ایک کورس ضروری ہے ہاں میں نے خود پڑھائے یہ لگا ہوا ہے آپ فتوہ پڑھ لو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی تبلیغی جماعت میں گمراہ کیتا ہے تو وہ خود گمراہی میں تو آپ بھی کون ہو گمراہ ہو آپ خود فتوہ دیتے ہو تبلیغی جماعت گمراہ اس بات سے انکار نہیں کہ اس میں کئی برائی آئیں تو ان کی انشاءاللہ ان پر بھی ویڈیو بناوں گا میں میں ایک طرف نہیں ہوں ان پر بھی ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ تو میں ایک طرف نہیں ہوں لیکن جو باتیں آپ کے رہے ہونا بلکل غلط ہیں سرے سے غلط ہیں آپ کے باس نہ طریقہ ہے نہ نہج ہے اور نہ آپ کی نیتیں صحیح ہیں جتنی آپ کے باس سے ظاہر ہوتی ہیں بس وہی لوگ آپ کا سپورٹ کر رہے ہیں جو پہلے سے یا دل دکھو گئے ہیں یا دوسرے مداحب کے لوگ ہیں تبلیغی جماعت کے بلکل مخالف ہیں اور جو کم سمجھے وہی لوگ آپ کا سپورٹ کر رہے ہیں ورنہ آپ خوش فہمی میں نہ رہے ہیں براہ کرم یہ جرعت نہیں ہے یہ ہمت نہیں ہے یہ اصلاح نہیں ہے بے وقوفی ہے بے شرمی ہے ہر درمی ہے کم سمجھی ہے اور علماء کو بدنام کرنے کی ایک ناپاک سادش ہے اللہ حفاظت فرمائے